موسیقی 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 کچری کھانا خانوں بابا گونڈ اور کچری کھانوں بابا گونڈ اور کچری کھانوں بابا گونڈ اور مجھروں کے لئے تین چار گاؤں اس میں آئیں گے ہمارا ایک گاؤں ہے جہاں پانی کی پرابلم ہے وہ ہے ہری پورا ہری پورا میں پانی کی زمانت سٹاللیم جل جیون سیکتی کا ایک پروگرام آیا ہے تو اس کے اندرہ اندرہ میں وہ ہم نے لائے وہ گاؤں وہاں پر جو پی ایچی کے انجنر انجنیرنگ سٹاف جو ہے اے دابل ای ج ای ایک لیو انجینر انہوں نے وہاں ایک ڈی پی آر بنایا ہے وہ سبمٹ کیا ہے اب اس کے لیے ہم نے ڈی پی آر جو ہے وہ وہاں پر سبمٹ کیا مرکز سے فنڈس آنے ہیں وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا زمین مانگی انہوں نے لینڈ لینڈ کے لیے بھی آم نے ان کو ایک جگہ نشان دی کی ہے ان کو زمین بھی آم نے دی شکل صاحب علاقہم کو رکھ بات کر امام کے فلٹریشن پران کتا ہے دیکھ لیجے کورو کی جو سکیم ہے وہ بہت پرانی سکیم ہے اس کے لیے ہم نے جب ہمیں لگا کہ وہ کارگامہ تک محدود رہ گئی کارگامہ اور گھنکورو سے آگے وہ نہیں آ رہی گی پھر ہم نے وہاں ایک نیا لفت پانی کیا وہاں کورو کے جو بریج ہے اس کے پاس نالے سے لفت پانی کیا ہے وہاں پر ایک پمپ لگایا ہے پمپ کے ذریعے جو لفت کیا پانی وہ ہم پوری ایلیا میں تقسین کر رہے ہیں کورو گلورا باقی گاؤں میں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ڈائپر ہم بھی ڈالتے ہیں اس میں نہیں آ رہے ہیں ایک وہاں سے کنال جو ایک ندی گزر رہی تھی پورے ایڈیا کے لیے دہگام ندی اس میں ہم نے اس کا کنکشن ایک چینل بنائی تھی تاکہ اس کا پانی ہم اس سمپ میں ڈالیں گے وہ یہ کریں گے دیکھتے ہیں وہ کچھ دلوں کے لیے تھا لیکن پیسے آ گئے ہیں اب اس کے لیے وہاں پر ایک باز دائب تھا ایک پورا جو ٹینک بن رہا ہے اسی سے لوگوں کو پانی جائے گا پہلا جو ٹینک ہم نے ب بنایا تھا وہ جو کرگاما جو جہاں پر ٹی آر سی ریس تھاوس بنا ہوا ہے وہاں پر بنایا ہے یہاں سے پانی لکت ہو جائے گا اور وہاں سے وہ سپلے ہو جائے گا پورے ایڈیا کو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جو پرانی سکیم پہلی تھی جو کورو گلورا کو جا رہی تھی وہ ماور میں تھی ماور سے پانی لیکن بیج وہ وہاں سے سکڑ گئی جب illegal connections اٹھے لوگوں نے بیج میں کالنیا نہیں نہیں کالنیا جو بن گئی ہے تو وہ پانی یہاں نہیں پہنچ رہا تھا کیون وہ جو اوپر جو گاؤں پہلے والے گاؤں ہیں انہوں نے یہاں پانی وہ نہیں پہنچ رہ گیا مادور اب ہم نے وہ جو اوڑا ٹینک ہم نے بنایا ہے ایک ٹینک ہم نے بنایا ہے کرگاما میں جو کرگاما گاؤں ہیں وہ تھوڑا ہائٹ پر ہے وہاں سے پانی یہاں سے پانی ادھر لٹھ ہو جائے گا پھر وہاں سے پانی پھر گلورا اور گلورا کے لیے اور گھنڈ گھر کے لیے یہ بات آپ نے پہلے بھی میری نوٹس میں لائی ہے اسی ٹائم تاثردار صاحب کو ہم نے ایک یہاں آپ نے آتھر سے ایک نوٹس بھیجا کی جو وہاں پر بچوں کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ ہے اس اس گراؤں کو بول رہے ہیں ہی در جی گلورا میں میں وہاں خود بھی گیا ہوں اس پر ہم نے پائسہ بھی کہیں کھارش کیا ہے ایک وال دو سیڈ اس پر ہم نے لگائے ہیں پھینسنگ کا معاملہ آ رہا تھا لیکن وہاں پر لوگوں نے کچھ ناجائز کبزہ کیا ہے تھا وہ ہٹانے کے لیے تیسلدار صاحب کو ہم نے کہا ڈیمارکیشن کے لیے وہ آ رہے ہیں ادھر آج وہاں ان کو دس بجے کا ٹائم ہم نے دیا ہے آج نو تاریخ ہے نو تاریخ کو ہم نے دس بجے کا ٹائم دیا تھا وہ وہاں سے ہٹانے کا نہیں ہٹائیں گے تو اس کو ہم آکشن کریں گے اپنی گاڑیوں میں لائیں گے اور وہ ضبط ہو جائے گا جس کسی نے بھی چاہے گوبر وہاں پر رکھا ہے اس کو اٹھائیں گے اور وہاں پہنگ دیں گے اور جو وہاں پر باقی میٹیریل کنسٹریکشن میٹیریل جو وہاں رکھا ہے اس کے لیے بھی ہم نے ان کو کہا وہ ہٹائیے آج کا ٹائم ان کو دیا ہے تیسلدار صاحب خود گئے وہاں پر نائب تیسلدار صاحب گئے ہیں اور ان کی کل ٹیم تھی تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج لیکن لوگوں سے بھی میری گزارش آپ کی چینل کی مسادت سے کہ وہ ایسی جگہ ان پر یہ کوڑا کرکٹ یا جو بھی گرمیج ہوتا ہے وہ نہ ڈالے جو پبلک پلیس ہوتی ہے جہاں پر بچے جمع ہوتے ہیں جہا پر لوگ جاتے ہیں تفریق کے لیے یا کھیل کوڈ کے لیے لوگوں پر بھی زمداری آئیت ہے کہ وہ زمداری نمائے ہیں اپنی کھیل میں ڈالے یا پہنی پر جو پولتینز ہوتے ہیں ان کو ختم کریں جلائے یا پولتین کا کم استعمال کریں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں اور ایک سوال سے آ رہے ہیں پورتیس بھی شکایت بہتی محصول ہو رہی ہیں وہاں کے روڈس ابھی بھی جس طرح پرانی زمان کے روڈ سے اس طرح وہ ابھی بھی ہیں آپ بڑے بڑے دعوے لگتے ہیں ڈیولیمنٹ کے حوالے سے وہ روڈ ابھی تک کیوں نہیں ٹھیک ہوا کون سا جو مین روڈ ہے جن مین روڈ کی باد میں انرلکس انرلکس جو ہمارے ہیں ان کا ہم نے تقریباً دس پندرہ دن پہلے بیسی اپس میں ڈیس صاحب وہ پہلے جو پہلے ہمارے گورنر صاحب تھے مرمو صاحب اس کو ہم نے ایک میموریڈم دیا ہے جتنے بھی میرے بلاک میں انرلکس ہے ان کا پورا میجرمنٹ اسٹیمیشن کرا کے آرن بی سے ہم نے ڈسکس کر کے وہ ہم نے لیکٹنین گورنر صاحب کو دیا ہے میموریڈم تو اسی ٹائم ڈیریکشن جو اس نے دیا ڈیسی صاحب کو کہ جتنا بھی ہو سکے ان کو آپ پہلے ان کو گریڈ کرنا ہے کیونکہ ب میکڈم نہیں ڈالا تھا ان کو بلیک ٹاپنگ کی گئی تھی اب وہ ختم ہو چکے ہیں اس کے لیے ایک بات چل رہے ہیں انشاءاللہ جتنا اس صاحب ہو سکے گا ہم کریں گے چل رہا ہے کام دو تین دنوں میں ٹینڈرین ہو جائے گی پہلے پہلے پھندس کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جب پھندس آویلبل ہوں گے پہلے چل رہا تھا یہ ایسے ہی اٹھا دیدے کام لیکن آج آرن بی والے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹیکنکل سنکشن آنا چاہیے اور ا تب بھی کسی کام کا آئے گا تب ہی وہ ٹینڈر نکال گا ہر گاؤں میں نئے روڈ بنے ہیں مگر آپ کے چکلے میں ابھی تک وہی پرانے زمانی کے روڈ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کیا وہ آپ کی بات نہیں دو سالوں سے آرن بی کے روڈوں میں کام نہیں ہوا ہے اس سال انہوں نے اٹھائے آپ آرن بی دفتر جا سکتے ہو وہاں پر ایک لسک لگی ہوئی ہے میرے علاقے کے روڈوں کی تو وہاں کچھ دنوں میں ان کی جو گریڈ ہے وہ ان کو ڈالیں گے پہلے ان کو اس کا میٹ اس کے بعد مگرمائیزیشن ہو جائے گی لیکن ہو جائے گا دو تین دنوں میں یا دس دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ جتنا میں چاہتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے میں یہ کروں آخری سوال آپ سے نیرے کا امپلا ایسپائی ہے لوگ بہت چیز سطر کر رہے ہیں کیا مسیح دیتے ہیں آپ گوورنر صاحب کو گوورنر صاحب سے یہی کہنا چاہتے ہیں یہ بیک بون ہے روری ڈیوٹمنٹ کے جو انجی نیرے کا سطاف ہے وہ ان کا ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے گوورنر صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں لیپنین گوورنر صاحب سے گوورنر صاحب سے اور جو سیکرٹری میڈم شیطل نندہ جی ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں بسیر خان صاحب سے جو ایڈویزر ہے اپنے گوورنر صاحب کے آپ کی چنوں کی وسادت سے کہ ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ فلسل کی جائے کیونکہ یہ کائبل لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اس مہماری کوئی نائنٹین میں بھی اور الیکشن کا مسئلہ ہو اور ڈیولپمنٹ جو بھی گوورنر ہو رہے ہیں وہ انہی ایم جی نیرے کا سطاف کے تھوڑ ہو رہی ہے لہذا ان کی جو ڈیمانڈ ہے جائز ڈیمانڈ ہے کم سکم ان کے ساتھ بات کیجئے ان کو بلائیے یہ اپنے ہیں یہ کہاں جائیں گے جب آپ گورنر صاحب سے نہیں کہیں گے جب میڈم سے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے